کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حضرات کی دوستی کا آغاز دوستی کی ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیس سال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اٹھارہ سال ہے یہ دوستی کی ابتدا ہے یہ دوستی کا آغاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نبوoga کا اعلان نہیں کیا تھا حضور علیہ السلام نے نبوoga کا اعلان دوستی کے ٹھیک بیس سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوoga کا اعلان کیا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے جب ایک آدمی کسی آدمی کو اپنا دوست بناتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ آدمی اس آدمی کو اپنا دوست بناتا ہے جو مالدار ہو جو پیسے والا ہو ایم پی ایم میں نے کسی چودری کسی وڑیرے کو تلاش کرتا ہے کہ کل کو یہ میرے کام آئے لیکن جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوست دوست کو چھوڑ دیتا ہے لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگائی آپ علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور پر بڑے مضبوط تھے مالی طور پر بڑے طاقتور تھے یہ ابو بکر صدیق خود بھی تاجر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا والد بہت بڑا ابو قحافہ تاجر تھا کپڑے کے ان کی دکانیں تھی ریشن کپڑے کے ان کی بڑی بڑی دکانیں تھی مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط تھے لیکن آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق بڑے طاقتور ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حالت مالی طور پر جو پوزیشن تھی وہ انتہا درجے کی کمزور تھی حضور علیہ السلام کے اس وقت تک آپ کی والدہ اس دنیا سروسط ہو چکی تھی حضور کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی اس دنیا سروسط ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المترب وہ بھی اس دنیا سروسط ہو چکے تھے اب کا پوزیشن یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت کے اندر تھے ابو طالب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچہ ہے اور اس کی اپنی حالت یہ تھی یہ قریر المال تھا کسیر الایال تھا مال اس کے پاس کم تھا اولاد اس کی زیادہ تھی ٹانگ سے بھی یہ معذور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کے اندر ہیں اب دیکھئے ماری طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے طاقتور ہیں ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے مال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نہیں لگائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا مقصد کیا تھا کہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کل کو مشکل وقت ایک دوسرے پر آئے تو ایک دوسرے کا ساتھ بھیا جائیں پھر اس سے آگے چڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں ہٹے اپنے محبوب کا اپنے یار کا اپنے دوست کا ساتھ دیا اور اپنے دوست کا ساتھ کیسے دیا عام طور پر یہ ہوتا ہے دوست دوست کو مشکل حالات کے اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں آپ دیکھیں آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ سارے رشتہ دار نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر تمام رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کیا کہا حل بجت تمونی صادقان او قادمہ اے میری قوم کے لوگو تم نے مجھے چاریس سال دیکھا میرے رہن سہن کو دیکھا میرے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا میرے حضر اور سفر کو دیکھا میں نے تمہارے ساتھ معاملات کیے تمہارے ساتھ میں نے تجارت کیے تم نے مجھے کیسے پایا تو قوم کے لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا ما وجدنا کا اللہ صادقہ آپ کی گفتگو سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کے تقلم سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اخلاق والی چادر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا پھر سنو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے اللہ نے ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ وہ پیغام میں آپ کی طرف پہنچانے کے لیے آیا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اس رب کی عبادت کا تمہیں کہتا ہوں جس رب نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا جس رب نے زمین کو پانی پر بچھا دیا جس رب نے سورت کو مشرب سے نکالا مغرب کی طرف غروب کرتے ہیں کل تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا حضور علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا تو یہی رشتے دار حضور علیہ وسلم پر پتھر پھیک رہے ہیں آپ علیہ وسلم کو تکریفیں پہنچا رہی ہیں زخمی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں گرامی قدر شامین یہ صبح کا وقت ہے زہر کے بعد یہی ابو جہل ہے اور ابو جہل کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھدیجہ حکیم بن حزام بھی بیٹھا ہے یہاں ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے جس وقت حضور علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ اپنے رشتے داروں کو جمع کیا وہاں ابو بکر تمہاں موجود نہیں تھا لیکن زہر کے بعد ابو بکر صدیق وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں تمام تاجر جمع ہیں گفتگو ہو رہی ہے ملک شام سے کافلے آ رہی ہیں کافلوں کی ہم نے نگے بانی کرنی ہے کافلوں کی نگرانی کرنی ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے باتیں چل رہی تھیں وہاں حکیم بن حزام نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤں پوچھا گیا کیا کہا کہ میں پتہ ہے کہ میرے پھپا یعنی خدیجہ کے شہر محمد نے نبوفت کا اعلان کیا ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو کہا ہاں ہاں صبح کو محمد نے ہمیں فاران کی چوٹی پر بنایا تھا اور یہی دعوت دے رہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو لاد مناد عزہ کو چھوڑو تو میں نے جب یہ سنا تو ابو جہل کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا محمد کو مار کے آیا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو حکیم بن حضام سے کہنے لگے حکیم ذرا یہ تو باتا کس محمد کی بات کرتا ہے اپنے پھپی خدیجہ کے شوہر کی محمد کی بات کرتا ہے اس نے کہا ہاں ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اٹھنے کے بعد سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں دروازہ کھلا آپ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد سنا ہے کہ آپ نبی بن گئے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا ہاں ابو بکر میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا آپ اللہ کے نبی بنے آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے کونسا فرشتہ آپ کے پاس پہی لے کر آتا ہے ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی یہ نہیں پوچھا کونسا فرشتہ پہی لے کر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے رسول پھر ہاتھ آگے بڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پھر مجھے کلمہ پڑھیں گے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والا مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہے گرامی قدر سابین اس مشکل بھڑی کے اندر دوست نے دوست کا ساتھ نبھایا ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی دکھائیں اور دوستی کا حق عدا کر دیا پھر یہاں تک بس نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت ایسا آیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب اب چلئے میرا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے جب حضور علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے نکلتے ہیں تو یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی میں نے کلمہ پڑھا ہے اب کلمہ پڑھنے کے بعد میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوستی نبھانی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام کو پہنچایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چل رہے ہیں مکہ کی دھرتی پہ کعبت اللہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں مشرقین اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سن کر حضور علیہ السلام پر پتھر پھینکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جاتے ہیں حضور علیہ السلام پر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتھر مجھے مار لو ظلم و ستم کے پہاڑ مجھ پر توڑ لو لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پتھر نہیں پہنچ رہے دوں گا گرامی قدر سامین چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے نیچے سے نکال کر دارِ ارکم میں لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پتھر کھا کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں قبیلے کے لوگوں نے اٹھایا ابو بکر کو اپنے گھر میں لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی کی کیفیت تاری ہے شام کا وقت ہوا ماں پیچ سرانے کھڑی ہوئی ہے ایک ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ ہے دوسرے ہاتھ کے اندر شہد کا پیالہ ہے اور اس انتظار میں ہے میرا بیٹا اٹھے اور میں اس کو دودھ پیش کروں میں اسے شہد پیش کروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو آنکھ کھولی دیکھا ماں زیرانے کھڑی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر جو سب سے پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا اماں میرے محبوب کا کیا حال ہے آپ علیہ السلام کس حالت میں ہے ماں جواب دیتی ہے تیرے نبی کا مجھے پتا نہیں ہے بیٹا زخمی حالت کے اندر ہے تو زخموں سے چورو چور ہے محمد کا تذکرانہ کر اماں سنو محمد کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا جب تک میں آپ علیہ السلام کی زیارت نہیں کرلوں گا آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک نہیں دیکھنگا اس وقت تک میرے حلق سے نیچے کوئی چیز جا نہیں سکتی حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے نہیں پتا تیرہ من نبی تیرہ محمد کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اماں ہمارے پڑوس کے اندر ایک خاتون ہے جس کا نام ام جمیر ہے آپ اس کے پاس چلی جائیں ان کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کہاں ہیں ام جمیر کے پاس گئی ام جمیر کو پتہ تھا ابو بکر کی والدہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا یہ مسلمان نہیں ہوگی یہ حضور علیہ السلام کی دشمن ہے اس نے نہیں بتایا سیدھا وہ آئی حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوگی عرض کرنے لگی ابو بکر آپ کی والدہ محمد عربی کا پوچھتی ہے بتا دوں ابو بکر صدیق نے کہا بتانا نہیں مجھے ساتھ لے کر چرے میں آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت کے اندر ہیں تشریف لے جاتے ہیں رات کا وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلا آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر چراب جل رہا تھا جب دروازہ کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چورو چور ہیں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا ابو بکر میری وجہ سے آپ کو تکریف پہنچی ہے ابو بکر کا جواب سنیے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خیریت سے ہیں تو میری یہ زخم بھی کافور ہو چکے ہیں میں بھی خیریت سے ہوں آپ کی تکریف کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو میں عرض کر رہا تھا خوشی کے ہمحول تھا ابو بکر نے ساتھ دیا اور اس وقت پوزیشن یہ تھی تکریفیں پہنچ رہی ہیں دشمن آپ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے مشکل حالات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اپنے دوست کی طرف دشمن کو نہیں پہنچنے دیا یہی ابو بکر صدیق ہے یہاں تک دوستی ختم نہیں ہوئی پھر اس سے آگے چلئے ایک وقت ایسا بھی آیا یہی حضرت ابو بکر صدیق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی پہ تکریفیں پہنچ رہی ہیں حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے محمد الرسول اللہ اب مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوستی نبھا کر دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم ہے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لیے کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا اے ابو بکر محمد اکیلے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف نہیں جا سکتا اپنے دوست ابو بکر کو ساتھ لے کر جائے گا یہی ابو بکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے اصری وطن کو چھوڑ کر مدینہ کا سفر کرتے ہیں یہاں دوستی ختم نہیں ہوتی یہی ابو بکر ہے راستے کے اندر ایک پہاڑ ایسا بھی آیا جس کی بلندی چھ ہزار فٹ ہے ابو بکر صدیق نے جب دیکھا چھ ہزار فٹ کی بلندی پر میرا محبوب میرا دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چڑھے گا میں ان کو پیدل نہیں چلنے دوں گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اے میرے محبوب میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پیدل نہیں چلنے دوں گا اپنے کندھیں کو سواری کے طور پر آپ استعمال کیجئے اور میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے چھ ہزار فٹ کی بلندی پر صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتے ہیں جب گار سور میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گود کو بستر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا سبحان اللہ یہ کیسا منظر تھا ابو بکر صدیق نے یہاں بھی دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا وہاں مکہ میں دشمن نے تکریف پہنچائی یہاں موزی سامنے حضرت ابو بکر صدیق کو تکریف پہنچائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت ابو بکر صدیق نے اس موزی کو بھی نہیں پہنچنے دیا گرامی قدر سامین یہاں تو جان کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہے کہ اپنا مال بھی قربان کر دیا یہی ابو بکر صدیق ہیں اپنا مال حضور پر بھی قربان کرتے ہیں اپنا مال نبی کے دوستوں پر بھی قربان کرتے ہیں ایک وقت ایسا آیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال اٹھا کر دے دیا پھر یہی آف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چندے کی اپیل کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا میرے پاس مال تو ہے کچھ نہیں ایک سوئی پڑی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہی سوئی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے ہیں قیمتی رباس پہنا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی رات کو سوتے وقت کبھی کروٹ یوں بدلتے ہیں کبھی کروٹ یوں بدلتے ہیں اما ایشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ریا اب باجان کیا ہوا آپ کو رات کو نید نہیں آرہی کبھی کروٹ یوں بدلتے ہیں کبھی کروٹ یوں بدلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ایشا کو اس وقت تو جواب نہیں دیا صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایشا میں تمہیں کیا بتاؤں اللہ کے نبی میرا دوست محمد الرسول اللہ چندے کی اپیل کرے اور ابو بکر اچھا لباس پہنے یا اچھا لباس پہن کر رات کو سو جائے اسی وجہ سے مجھے نید نہیں آئی کبھی کروٹ یوں بدلتا تھا کبھی کروٹ یوں بدلتا تھا صبح کی انتظار تھی کہ صبح ہوگی بزار کھولے گا بزار جاؤں گا اس کپڑے کو اس پر چھوٹ کو بیچوں گا اور اس کو بیچ کر ٹاٹ کا لباس خریدوں گا باقی جو رقم بچے گی وہ حضور کی خدمت میں پیش کروں گا یہی ابو بکر صدی صبح ہوتی ہے سیدھا بزار جاتے ہیں وہاں یہ اپنا سوٹ بیچا اور ٹاٹ کا لباس پہنا باقی جو رقم بچی وہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اب ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے جبریل آمین کو بھیج دیا جبریل آمین آیا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حیران کی زہر کی کہ ابو بکر کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے اور ابو جبریل آلی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آج نورانی لباس نہیں ہے ٹاٹ کا لباس ہے وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل آلی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جبریل یہ کیا ماجرہ ہے جبریل آلی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچائے ابو بکر کو میرا سلام کہنا دوسرا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور آپ کے واسطے سے ابو بکر کو سلام کہنی دیئے کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہتے ہیں اور اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ کیا اس حالت میں بھی تو اپنے رب سے راضی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر جبریل میرے پاس آئے بیٹھے ہیں اور جبریل کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا تو اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو کہہ دو جا کے اللہ رب العزت کو میرا پیغام پہنچا دے کہ یہ تو کچھ بھی امتحان نہیں لیا محمد عربی کی عزت و ناموس پر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں میرے جسم کی بوٹیاں نکل جائیں تو میں اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں اللہ رب العزت پر راضی ہوں میں تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق نے یہاں بھی ساتھ نے ہی چھوڑا پھر اس سے آگے چلئے گرامی قدر سامین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہے کہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا پھر یہاں تک بس نہیں ہے مدینہ منورہ میں پہنچے مدینہ منورہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے بھی دوستی کی انتہا کر دی حضور علیہ السلام کے آخری وقت ہے آخری دن ہے مسلحہ خالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو اپنے مسلح پہ کھڑا نہیں کیا اگر کسی کو مسلح پہ کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے ابو بکر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں مرو عبا بکر فلیسلی بن ناس اے میرے صحابہ جاؤ میری عتم موجودگی کے اندر ابو بکر کو کہو میرے مسلح پہ کھڑا ہو کر آج تم نے صحابہ کی امامت کرنی ہے صحابہ مقتدی ہوں گے تو امام ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق جب حضور نے یہ بات کی تو امام ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ موجود تھی فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عبا کمزور دل والا ہے پرداشت نہیں کر سکے گا پہلا موقع حضور کی عدم موجودگی کے اندر ابو بکر مسلح پہ کھڑا ہو جائے صحابہ مقتدی ہوں تو میرا عبا پرداشت نہیں کر سکے گا کسی اور کو بھیج دی دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا ایشا تو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے میں کیا کروں اللہ عبا بکر کے علاوہ کسی اور کو میزے میرے مسلح پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوستی نہیں بھائی ابو بکر نے نماز پڑھائی آئیے ذرا دیکھئے حضور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنی مشکل بھڑی تھی دین مکمل ہو چکا تھا صحابہ کی قیفیت یہ تھی مدینہ منورہ کے اندر مسجد رفی کے اندر صحابہ بے ہوش ہو کر گھر پڑے حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر اس وقت حضرت صحابہ کو سہارہ دیا اگر ابو بکر نہ ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی مرتد نہ ہو جائے آپ حضرت ابو بکر صدیق آئے ممبر پر بیٹھے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نجمائین کو جمع کیا اور ان کو نصیحت کی فرمایا کیا ہو گیا تو محمد الرسول اللہ کے چلے جانے کے بعد غمقین نظر آ رہے ہو میں تمہاری کیفیت اور حالت کو دیکھ کر مجھے نظر آ رہا ہے کہ لگتا یہ ہے تم محمد کی عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا من کان یابدو محمدن فا انہ محمدن قدماتا تو پھر سنو اگر تم محمد کی عبادت کیا کرتے تھے تو محمد اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اگر تم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو پھر اللہ رب العزت حیون قریوم ہے اللہ پر کوئی موت نہیں آسکتی تو پھر چھوڑو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں جس طرح صاحب کا انبیاری مصرات و السلام آئے اپنا مشن مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشن مکمل کیا نبی جب مشن مکمل کرتا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے پہنچانے کے بعد پھر اللہ کا نبی دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کرتا پھر اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے دین مکمل کرنے کے بعد